آج کی وڈیو بات کرنے والے ہیں آپ کے M3R5.1 پائیتھن کے جولائی 2030 میں جو کوششنز ایکزام پیپر میں آئے تھے ان کوششنز کے بارے میں اور اسی پرکار کے کوششنز آپ کے جنوری 2024 کے ایکزامنیشن میں بھی آنے کی سمبھاونا ہے تو جو لیبل ہے ایکزامنیشن کا وہ ایک بار آپ کو چیک کر لینا چاہیے اپنے ایکزامنیشن سے پہلے اور اسی پرکار کے کوششنز پوچھے جائیں گے آپ کے ایکزامنیشن میں اسی لیے ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں جس میں آپ کو پرپریشن کرنے میں آسانی ہو جائے ہائے فرنڈز اسوشنی کماراستی و واشنگ مائی یوٹیوب چینل اشونی وستی تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کے ان امپورٹن کوششنز کے بارے میں جو پائیتھن 2026 ایکزامنیشن کے لیے کافی امپورٹن سکتے ہیں اور یہ کوششن جولائی 2023 کے ایکزامنیشن میں آئے ہوئے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بینہ وقت قبائے جو پہلا کوششن آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا انیومیریٹر انیومیریٹ جو فنکشن ہے اس کا یوز کیا ہوگا اگر آپ کی ویلو جو دی گئی ہے وہ 2,3 دی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں انیومیریٹ جو ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کے انڈیکس کو ریپیزنٹریشن کراتا ہے یعنی جو ویلو آپ نے دی ہے 2 اور 3 ان کے انڈیکسنگ کے ساتھ آپ کو آئپورٹ دینے والا ہے تو یہاں پر اگر ہم ویلو دیرمنیشن کرتے ہیں تو آپ کی جو ویلو آئے گی انیومیریٹ کی وہ ویلو آئے گی یہاں پر جو ویلو دی گئی ہے 2 کی تو اس کا انڈیکس جو ہوگا وہ 0 ہوگا اور 3 کا جو انڈیکس ہوگا وہ 1 ہوگا یعنی اس کا رائٹ انسر جو ہو جائے گا وہ ہمارا C ہو جائے گا یعنی اس کا رائٹ انسر آئے گا C میں اور یہ جو اس کا آؤپورٹ آتا ہے وہ اسی پیٹن پر لکھ کر آتا ہے یہ چیز دیاں لکھے گا یہ دو جال جولائی میں جولائی دو جال تیز کے ایگزامنشن پیبر میں پوچھا گیا تھا تو اس چیز کو جرور دیاں لکھے گا انڈیومیریٹ فنکشن کو اگلا کوشن یہاں پر آتا ہے پائیتن کیس سنسٹیو لینگویج ہے جب وہ ڈیل کرتی ہے کس سے تو انڈیومیریٹ فنکشن سے ڈیل کرتی ہے تب بھی آپ کی کیس سنسٹیو لینگویج ہوتی ہے سٹیٹمنٹ جب لکھتے ہیں تب بھی ہوتی ہے اوبرال اگر دکھا جائے تو پائیتن کسی بھی جیچ کو لکھنے میں کیس سنسٹیو بھی بنی جاتی ہے چیز وہ انڈیومیریٹ فنکشن ہو یا پھر سٹیٹمنٹ ہو یا کیورڈز ہو تو اس کا رائٹ دی ہو جائے گا اس کے بعد اگلا کوشن آتا ہے آپ کا پائیتن ایکسٹینشن نیم پائیتن کا ایکسٹینشن نیم کیا ہوتا ہے یہ تو ہر کینڈیٹ کو پتا ہوگا .py ہوتا ہے یہ کوشن پچھلے پیبر میں آیا ہے اگلے میں آنے کی اشنگ کا بہت کم لگ رہی ہے so that's why اس کو آپ تیار کریں یا نہ کریں ہر کینڈیٹ کو پتا ہی ہوتا ہے نارمال سا کوشن ہے تو رائٹ انسر اس کا سی ہو جائے گا نیچ ساتھ آتا ہے انٹریکٹو موڈ پہ آپ کا کوشن دیا گیا ہے اور یہ چیزیں رکھے گا یہ جو چیزیں یہ جو ڈی ترمینیشن ہوتا ہے یہ انٹریکٹو موڈ ہوتا ہے اور پروگرام آورٹ آپ کو پتا ہوں کہ پائیتن جو ہے وہ دو طریقے سے یا دو موڈ پر چلائے آتا ہے ایک انٹریکٹو موڈ ہوتا ہے ایک پروگرام آورٹ ہوتا ہے تو یہ انٹریکٹو موڈ کا کوشن دیا گیا ہے 9 floor division 3 multiply by 4 minus 3 multiply by 6 solution الگ کیا جائے گا جس کا right answer اگر دکھا جائے تو یہاں پر eight آئے گا تو اس کا right answer eight ہو جائے گا a is the right answer ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے question کے اگر ہم بات کریں پانچوا question pemdas highest scope pemdas میں highest scope جو ہوتی ہے highest کی اگر ہم بات کریں جو پہلا ہوتا ہے تو pemdas میں p سب سے پہلا character ہوتا ہے اور اگر اس کے ہم scope کی بات کریں تو اس کا نام ہوتا ہے parenthesis تو right answer اس کا ہو جائے گا a اس کا right answer اگر یہ ہو جائے گا next question آتا ہے zero x represented as in the python integer integer تو یہاں پر اگر zero x کی بات کرتے ہیں تو x represent کرتا ہے hexadecimal کو تو اس کا right answer جو ہو جائے گا وہ d ہو جائے گا اس کا right answer d ہو جائے گا آپ کا next question آتا ہے what is recursion recursion ایک function ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی function کو اسی function کے اندر call کر لیتے ہیں یعنی جو function آپ نے define کیا ہے اس کے اندر یہ اگر اس function کو call کیا تھا تو اس کو recursion بولتے ہیں تو اس کا right answer جو ہو جائے گا وہ آپ کا یہاں پر ہو جائے گا d all of the use the function کیونکہ function کو use کیاتا ہے اور every recursive calls needs extra space in the stack memory stack memory extra space requirement ہوتی ہے similar code size ہوتا ہے آپ کا right answer ہو جائے گا d next question آتا ہے what is a pickling pickling کی اگر ہم بات کرنا تھے دیکھئے pickling آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے python میں file module پڑا ہوگا جس میں file process handling کی اگر ہم بات کریں تو دو پرکار کی file handling ہوتی ہے پہلی handling text file کی بات کرتے ہیں دوسری binary file کی بات کرتے ہیں تو binary file میں جب آپ کسی file کو use کرتے ہیں یعنی file بناتے ہیں تو اس کو pickle module کا use کرتے ہیں ماں پر اسی کو pickling کہتے ہیں یعنی اگر ہم کوئی file create کر رہے ہیں python پر تو ہم اس کو pickling گولتے ہیں اور جب ہم اس file کو واپس سے decode کر کے لگتے ہیں تو اس کو unpickling گولتے ہیں تو اس کا right answer اگر ہم بات کریں what is a pickling pickling کی اگر ہم بات کریں تو یہاں آپ کا ہراچے is the converted into the bit into a bit stream ہراچے is the converted in the bit stream byte is converted into the ہراچے stream تو یہاں جو آپ کا byte stream میں determination ہوگا اس کا right answer ہو جائے گا آپ کا a ہراچے is the converted into byte stream ٹھیک ہے next question آتا ہے total keywords in python ٹوٹل کی ورڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو python میں جو keywords آتے ہیں وہ آپ کے ورزن کے ساب سے depend کرتے ہیں اگر آپ 7 ورزن پڑھ رہے ہیں 7 یا 11 کی اگر ہم بات کریں سیدھا ہم 11 کی بات کرتے ہیں کہ latest version جو 11 ہے تو 11 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 11 میں جو اگر 3.11 آپ پڑھ رہے ہیں تو جو ورزن آپ کا آتا ہے آپ کا 3.11 اس کے اندر آپ کے 35 keywords total پائے آتے ہیں اور اگر اس سے پرانے ورزن 8 پڑھ رہے ہیں 7 پڑھ رہے ہیں 3.7 یا 3.8 پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر 33 keyword پائے آتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں latest کی تو 35 keywords اس کے اندر پائے جائیں گے 10 کا right answer ہو جائے گا اس کے بعد نقشہ آتا ہے expression 1 modulus b flow division a when a 16 ہے b 15 ہے یہاں پر اگر ہم determination کر رہے ہیں تو یہاں value جو آئے گی وہ solution کے بعد اگر ہم a کی value رکھتے ہیں یعنی a modulus b یعنی 16 modulus 15 flow division a اگر ہم رکھتے ہیں تو یہاں پر right answer اس کا 0 ہو جائے گا کیونکہ جو ہم b flow division a کو determine کرائیں گے b کو جو ہم divide کریں گے یعنی 15 کو ہم 16 سے divide کریں گے تو value 0 ہے گی اور 0 کسی کو بھی اگر divide کرتا ہے اور اس میں remainder کی بات کرتے ہیں تو وہاں 0 answer آتا ہے اس کا right answer کیا ہو جائے گا آپ کا 0 ہو جائے گا یعنی c ہو جائے گا next question آجاتا ہے which is which is our building function ان میں کون building function ہے land local land and تو آپ کو پتا ہے یہاں land جو ہے وہ ایک building function کے روپ میں use ہوتا ہے جو کہ length بتاتا ہے چاہے وہ list کی ہو چاہے string کی ہو چاہے tuple کی ہو length کو determine کراتا ہے تو right answers کا a ہو جائے گا how to create empty list empty list create کرنے کے لیے آپ کو کس کا use کرنا پڑتا ہے تو list ایک function ہے تو جہاں پر بھی round bracket لگا ہوگا وہیں اس کا right answer ڈی اس کا right answer ہو جائے گا کیونکہ l equal to list function ہے اور function کے ساتھ ہمیشہ آپ کے round bracket یا round bracket لگے ہوتے ہیں یہاں right answer اس کا ڈی ہو جائے گا next question آجاتا ہے single line comment دیکھیں python میں comment اگر ہم utilize کرتے ہیں تو ہم ہیسٹریک سیمبل سے use کرتے ہیں اس کا right answer بھی ہو جائے گا next question آجاتا ہے what is the local scope local scope کے گرمات کریں جب کوئی بھی variable آپ کے ایک function کے اندر define کیا آتا ہے جس function کو آپ define کر رہے ہیں اس کے اندر اپنے کوئی variable کو define کیا ہے تو وہ local variable ہوتا ہے یا اس کا local scope ہوتا ہے variable main program میں نہیں ہے within a function within function یعنی اس کا right answer بھی ہو جائے گا variable value within a function is called local scope right answer بھی ہو جائے گا اس کا next the examination of changing value of variable is called examination of changing value اگر آپ کسی بھی value کا examination کر رہے ہیں examine کر رہے ہیں changing جس value کا variable کا change ہوگا تو اس کو tracing کہا جائے گا trace کرنا کہلائے گا وہ تو اس کا right answer بھی ہو جائے گا آپ کا next آجاتا ہے zeros function numpy use numpy میں آپ کا zero function کا zeros کا کیا use ہوتا ہے تو make a matrix with the all element یہ اس کا right answer ہوگا کیونکہ آپ کے zeros ہو یا ones ہو آپ کے ایک ہی element پر سارا آپ کا array create ہوتا ہے تو اس کا right answer a ہو جائے گا next question آجاتا ہے اس کے بعد آپ کا print five plus eight three into five minus nine divide by ten یہاں پر determine کیا گیا ہے تو اگر ہم یہاں value determine کر رہے ہیں تو odd کی multiplication جا کر بڑی values ہوگی یعنی کہ آپ کی جو value آئے گی وہ b آئے گی one one eight point eight one one seven point eight right answer ہو جائے گا b آپ کا calculation کرنے پر ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہم pemdas کا rule لگائیں گے pemdas میں جو rule ہوتا ہے وہ ہمیں apply کرنا پڑے گا یعنی پہلے ہمیں pemdas کے according parentheses لگانے پڑے گی پھر آپ کا exponent لگے گا ٹھیک ہے exponent کے بعد آپ کا multiplication ہوگا پھر division ہوگا پھر addition ہوگا پھر fraction ہوگا یہ rule لگا کر ہم اس پہ اس کا answer نکال سکتے ہیں نیچ ساتھ آتا ہے print chr ord chr 97 اب دیکھیں last جو command ہے وہ chr ہے دیکھیں یہ چیز بہت دیان رکھنی ہے تین بار use کیا گیا chr سے آپ کا کریکٹر بن جائے گا پھر ord سے کیا ہوگا number بن جائے گا پھر chr سے وہ کریکٹر بن جائے گا تو 97 جو کریکٹر بنتا ہے وہ a ہوتا ہے آپ کو بتایا کیا ہوگا 65 جو ہوتا ہے وہ capital a ہوتا ہے اور 97 small a ہوتا ہے 98 اگر ہم بات کریں تو small b ہوتا ہے اس طریقے determination ہو جائے گا تو اس کا right answer a ہو جائے گا اس کے بعد next question آتا ہے which keyword use to create and else ٹھیک ہے to else کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا جب بھی ہم numpy function کو use کرتے ہیں jupyter پہ تو ہم ایک statement لکھتے ہیں تو اس پہلے import numpy as and p as and p else کو determine کرتا ہے تو یہاں پر right answer c ہو جائے گا as ٹھیک ہے اس کا next question آ جائے گا اس کے بعد آپ کا which of following is not a valid arithmetic operator in python تو ان میں کون سا arithmetic operator نہیں ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ model is آئے گا دیکھیں اس question کو میں نے بدلا ہے actual میں جو اس کا real question تھا وہاں پر چاروں options ہر سے رکھے جو mathematical operator تھے میں نے اس question کو بدل دیا ہے پر symbol میں نے change کر دیا ہے کچھ اسی لیے questions real form میں اب صحیح ہو گیا ہے مگر جب paper question آیا تھا تو students کا یہ کہنا تھا کہ سر یہ question غلط آیا تھا اس میں چاروں operator جو دیئے گئے تھے وہ چاروں کے چاروں operator arithmetic تھے اس میں کوئی بھی option صحیح نہیں دیا تھا یا اس کا right answer کہیں اس میں تھا ہی نہیں تو اب میں نے اس question کو صحیح کر دیا جو question آپ کے سامنے ہے ان چاروں میں اگر ہم بات کرتے ہیں arithmetic operator جو نہیں ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو c option ہے وہ ایک assignment operator ہے نہ کہ arithmetic operator ہے کیونکہ assignment operator میں آپ کے equal to symbol کا use کیا آتا ہے جبکہ اگر ہم equal to symbol کی بات کریں یا operator کی بات کریں یعنی برابر کرنے کی بات کریں تو وہاں پر ہم double equal to symbol کا use کرتے ہیں تب جا کر ہمارا وہ operator complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا right answer see ہو جائے گا next question آتا ہے which is the following used in input output in flow chart looks like آپ کس کا use input output کی طرح use کرتے ہیں جو اس کی طرح دیکھتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں input output की کو use کرنے کی تو input output جو ہم use کرتے ہیں اس کو ہم use کرتے ہیں آپ کے parallelogram میں parallelogram یہاں پر option نہیں ہے کیونکہ looks like بولا ہے looks like parallelogram کس کی طرح دیکھتا ہے circular کی طرح دیکھتا نہیں ہے diamond بھی نہیں دیکھتا ہے triangular بھی نہیں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے rectangular کی طرح ٹھیک ہے تو اس کا right answer a ہو جائے گا کیونکہ parallelogram جو ہے وہ rectangular کی طرح دیکھتا ہے اس کا right answer a ہو جائے گا next read function use تو read function جو ہوتا ہے وہ کیا use کرتا ہے تو آپ کو بتا ہوگا کہ read function میں جب ہم کسی بھی file کو text file کو پڑھنا چاہتے ہیں تو read function کا ہم use کرتے ہیں اور اس میں ہم ہمیشہ bytes کی value determine کرتے ہیں تو اس کا write answer ہو جائے گا bytes اس کا write answer b ہو جائے گا next question آتا ہے which mode opens the file for writing آپ کی کون سا mode ہے جو آپ کے file کو write creating purpose کے لئے use کرتا ہے it will create the file it does not exist اگر file نہیں ہے تو اس کو کیا کرے گا وہ بنا لے گا دیکھیں ہمیشہ دن رکھے گا کہ اگر آپ writing یا write mode کا use کرتے ہیں file processing میں تو آپ کا اگر file نہیں بھی بنی ہوگی تو وہ بنا لے گا اگر آپ read form کا use کرتے ہیں تو آپ کے file کا بنا ہونا ضروری ہوتا ہے یہاں پر اس کا write answer ہوگا وہ a ہوگا write answer اس کا a ہو جائے گا next question آتا ہے which is are the basic i o connection in the file اس میں کون سا ایسا ہے جو آپ کا basic connections کے روپ میں use ہوتا ہے تو یہ input بھی ہوتا ہے output بھی ہوتا ہے errors بھی ہوتے ہیں تو write answer اس کا d ہو جائے گا all next read lines shows read lines جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے دیکھیں read line کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو read line جو determination ہوتا ہے وہ آپ کا line by lines ہوتا ہے جو list میں دکھاتا ہے read lines کے اگر بات کرتا ہے set ہو جائے گا اس کا write answer d ہو جائے گا next question which function you use to read single line from the file کون سا function جو single line کو read کرتا ہے تو بھئیہ read line option ہوتا ہے ٹھیک ہے جو single line کو پڑتا ہے next اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا next question which function you use to write a list of string in a file کون سا ایک ہے جو آپ کا list کو determine کراتا ہے تو list کو determine کرانے کے لئے جو function use ہوتا ہے وہ read line ہوتا ہے آپ کا sorry read lines ہوتا ہے جو کہ c option یہاں پر ہو جائے گا اس کا next ہوتا ہے آپ کا which function you use to close the file in python python میں file کو close کرنے کے لئے ہمیں پتا ہے کہ ہم close command کا use کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو file handling لگانی پڑتی ہے اس کے پر dot لگا کر close لگا دیتے ہیں تاکہ وہ file close ہو جاتی ہے تو یہ وہ questions ہیں 30 questions جو پچھلے examination میں آئے تھے تو آپ ان کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے importance رکھ سکتے ہیں اور یہ questions سارے chapter سے لگ بگ اٹھائے گئے 30 questions وہ تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں ابھی آنے والے سامنے میں وہ آپ کو بہت important questions provide کراتا رہوں گا ہر ایک topic سے related ہے ہر ایک module سے related تو آپ کے لئے جو ویڈیو ہے وہ کافی importance رہنے والی ہیں آگے آنے والی so that's why اس چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا اس کے ساتھ bell icon کو press کر کے اپنی all notification کو ضرور on کریے گا جس میں کوئی بھی اگر notification میں دیتا ہوں تو وہ آپ تک پہنچ پائے ویڈیو کا اچھے لگی تو لائک ضرور کرے گا شیئر وٹن کے بعد ان سے وارس اپ اور شیئر کرنا مد بھولیے گا at last میں یہ کہنا چاہتا thanks for watching my ویڈیو thank you